بارے دیگر صلوات نعرہِ تقویر نعرہِ رشالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند صلوات جناب عزتِ ماب مولانا سیدفدر حسین بخاری صلوات مولانا سیدفدر حسینیت شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحدید اور سورہ الحشر کی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہ للہ ما فی السماوات والارض وہو والعزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض یوجی ویمیت واہو وعلاو کل شئین قدیر ہو والاولو والاخرو والظاہرو والباطنو واہو و بے کل شئین علیم ہو والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام من سمستوالالارض یا علم ما یا لجو فی الارض وما یا خرج منها وما یا اندل من السماوات وما یا رجو فیها وہو و معاکم اینما کنتم واللہ بیما تعملون بشیر لہو ملک السماوات والارض ویلاللہ ترجاول امور یولج اللیل فی النار ویولج النہار فی اللیل وہو وعليم بالذات السدور لو اندلنا ہذا القرآن علا جبل اللہ رہتاو خوشم متصدیا من خشیت اللہ و تلکا لمسال نظر بوا لناس لہم یتفکرون حواللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا اللہ ملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون و اللہ خالق البار المصور لہ الاسماء الحسناء اللہ 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 不好意思 اللہ اللہ اللی اللہ اللہ رحم tennis رحیم آج کی عظیم و شان مجلسِ ازا کی ابتداء کلامِ پاک سے ہوا چاہتی ہے اور ساتھی حدیثِ قصہ کا ذکرہ رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہتر مطالعہ ہے بہتر سمجھد ہے بہتر ذہن ہے بہتر تعلیم ہے اپنی دورائے کے لیے آپ کی یادہانی کے لیے حدیثِ قصہ کے بارے میں چاندمنٹ اس کی شان کے بارے میں اور نزول کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جنابِ سلطان علمبیاء کا یہ فرمان ہے حدیثِ قصہ کے بارے میں حدیث اسے کہتے ہیں جو سلطان علمبیاء کی زبان سے نکلے اور قصہ چادر کو کہتے ہیں یعنی سلطان علمبیاء کی وہ حدیث سلطان علمبیاء کا وہ فرمان سلطان علمبیاء کا وہ حکم جو چادرِ تطہیر کے بارے میں مولا نے بیان فرمایا ہے مولا حدیثِ قصہ میں فرماتے ہیں بڑے کچھ نصیب ہیں وہ مسلمان عزادار اور مومنین جو اپنی مجالس کی ابتدا کلامِ مجید اور حدیثِ قصہ سے کرتے ہیں سلطان علمبیاء فرماتے ہیں حدیثِ قصہ کے بارے میں کہ مجھے قسم ہے اپنی نبوت کی مجھے قسم ہے اپنی رسالت کی جس مقام پر اس حدیثِ قصہ کا ذکر ہوتا ہے تو خالقِ قینات ایک کام کرتا ہے کیا کام فرماتا ہے میرا اللہ جہاں پر حدیثِ قصہ کا اتمام ہوتا ہے خالقِ قینات اس مقام پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور ایک اور انتظام کرتا ہے میرا مالک خالقِ قینات اپنی فوج بھیجتا ہے وہاں پر جہاں حدیثِ قصہ کا ذکر ہو رہا ہو فوج کونسی ہے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے یہ میں اپنی طرح سے نہیں بھگئے گا یہ حدیثِ قصہ ہے جو میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ عربی میں ہے اپنی طرح سے کچھ نہیں کہہ رہا سلطان الانبیاء کا فرمان ہے آپ تک پہنچا رہا ہو سلطان الانبیاء نے قسم کھائی ہے اپنی رسالت کی اپنی نبوت کی کہ جس مقام پر اس حدیثِ قصہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور مالک عرش سے فرشتیں بھیجتا ہے وہ فرشتیں اس مقام کو گھیرے میں لے لیتے ہیں یہاں پر حدیثِ قصہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں حدیثِ قصہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی بھیجیوئی مخلوق فرشتیں اس مقام کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور گھیرے میں لے کر کرتے کیا ہیں ایک تو اللہ کے حکم سے جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں وہ فرشتیں اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں جتنے بندے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ اس مقام پر بیٹھے رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اور بلند مقام مومنین کا کیا ہوگا اور فرمان خدا کہ وہ حفاظت کرتا ہے مومنین کی اور رحمت کا نزول کرتا ہے ان پر کیا ایک گھنٹے کے لیے ایک ذاکر کی پڑھائی تک نہیں سلطان ولمبیاء فرماتے ہیں جب تک وہ حدیث کے ساتھ سننے والا اس مقام پر بیٹھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور اللہ اپنی رحمت تو یہ بہت کرم ہے میرے اللہ کا اور یہ عظیم ورد ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث قصہ کا فرمان جو سلطان ولمبیاء کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آپ کے سامنے ارد کرنا چاہتا ہوں یہ جو میں اردو میں آپ سے گفتگیو گی ہے یہ حدیث قصہ کا ترجمہ ہے آپ ست لوگ جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں افسر ہر جمعیرات میں خوش نصیب ہے وہ گھر جن کے گھروں میں جمعیرات کی شب کو یا جمعے کے دن محفلی حدیث قصہ ہوتی ہے خالق کہنات ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی تحفیق عطا فرمائے ایک لفا بار واضح بلند صلوات اللہ حسن حسن اللہ حسن عوض بللہ سمی علی من شیط و نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجابر ابن عبداللہ الانصار انفاط مط زہر سلوات اللہ لہ بنت رسول اللہ رسول علی و علی و سلم قل سنیت فاتمہ تان قل داخل علی رسول اللہ رسول اللہ علی و سلم فی باز ال ایام فکال السلام علیک یا فاتمہ دو فکل تو علیک السلام فکال انی اجدو فی بد نی دو فن فکل تو لہ ایز کب اللہ یا بتاؤ من نظف فکال یا فاتمہ دو تینی بالکس وال یمانی فغت تینی بی فات ایتو بالکس وال یمانی فغت ایتو بی وسط انزرو علی زم وجعو یت لالاو کان نو بد رو فی لیلت تمام ای و کمال ایم و ما کان تیل سو تن فی موسیقی لکوا فدخل موسیقی تل تل ایتو ایتو تن 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 ایتو تن 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 سلام علیکم یا اماؤ وقلتو علیکم سلام یا قررت اینی و سمرت افوادی فکال یا اماؤ انیشم و اندک رایتان تایب تانکان نارایتو جدی رسول اللہ فکلتو ناو من جدکا و خاکتا تلکساو فدنال حسین و ناوالکساو وقال السلام علیکم یا جدو یا رسول اللہ اتادن علینا دخول ماکماتا تلکساو کالاو علیکم سلام یا ولدی و یا شافی امتی قد دن طلقاو فدخل الحسین و تا تلکساو فاقبل اند ذالک ابو لسن علی ابن ابی طالب علی صلاة و السلام فکال السلام علیکم یا بنت رسول اللہ فکلتو علیکم سلام یا ابو لسن یا امیر المومنین فکال یا فاطمہ تو انی شمو اندک رایتاں طیبتاں کاننا رایتو خیب ابن ابی رسول اللہ فکلتو نام آہو و ماہو ولدیک تا تلکساو فاقبل علی اند والکساو وقال السلام علیکم یا رسول اللہ تا دن علی امد خول ماکم تا تلکساو کالا و علیکم السلام یا اخی و یا خلیفتی و یا صاحب لبائی فکلتو نام امد خول ماکم تا تلکساو جماتایتو نام والکساو و قلتو السلام علیکم یا ابو تاو یا رسول اللہ اتا دن علی امد خول ماکم تا تلکساو کالا و علیکم السلام یا بنت رایتو و یا وزعتی فکلتو تا تلکساو فلم اکتمل ناجمیل تا تلکساو خضابی رسول اللہ بے ترفی القساو و امام بیدل جمع الاسماء فکالا اللہم اولائی آلو بیٹی و حسطی و حمتی لهم امام غامی دمم دمی یولم نیمہ یولم امام یازن نیمہ یازن امام انارکل من عربوں و سلمل من سلموں و دوب لمن آداؤں و محب لمن نعباهم انہم منی و نامن امام فجل صلوات کا و برکات کا و بخران کا فری زمان کا لئی و علیہم و اضحبا انہم الرجس و تاہرهم تطہیرا فکال اللہ تعالی علم یا ملائکت و یا شکان سماوات اندی ما خلقت و سماو مردیت ولا ارزمدیتا ولا کمر منیرن ولا شمزم زیتا ولا خلق یدور ولا بار ججری ولا خلق یسری اللہ فی محبت اولا الحمسة اللذین هم تا تلکسا فکال جبرائیل یا رب من تا تلکسا و کال اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہم قد زندتا لکا فہبتہ جبرائیل امین فقال السلام علیک یا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ یقراف السلام ویخوصہ بکتہیت والکرام ویقول لکا عزت و جلالین نمہ خلق تو سماو مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا کمر منیرن ولا شمس مزیتا ولا فلک یدور ولا بار یجری ولا فلک یسری اللہ لیاجلیکم ومحبتکم وقد اجنی انعاد خلماکم حل تاظرونی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم یا جبریل وی اللہ کا دزن تو لکا فدخل جبرائیل ومانا تا تلکسا وقال الیبی ان اللہ اوہای لیکم یقولو انما یرید اللہ لیو جہبانکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا فقال علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ احبیر نیمال جلوس نحضہ تا تلکسائی من فضل انداللہ فقال نبی علیہ وآلہ وسلم یا رسالت نجیمہ زکر خبرنا حضہ فی محفل میں محفل عالیل ارض وفی جمع من سیدنا فقال نبی علیہ وآلہ وسلم یا رسالت نجیمہ زکر خبرنا حضہ فی محفل میں محفل عالیل ارض وفی جمع من سیدنا فقال نبی علیہ وآلہ وسلم یا رسالت نجیمہ زکر خبرنا حضہ فکال نبی علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ وآلہ وسلم یا رب العالیل صلوات ایک پیغام ہے محمد و آل محمد کی طرف سے آپ تذرات تک پہنچانا چاہتا ہوں اس آج کی عبیم و سان مجلس کیا روزانہ ہو رہی ہیں مجلس کی ایسیت ایک جسم کی سی ہے اور روح اس جسم میں نماز کا تعلق رکھتی ہے تو خالقِ کہنات اب آپ کو مجلس کے دوران انشاءاللہ زہرین کی نماز کا وقت ملے گا اور ازان ہوگی تو مہربانی فرما کہ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ رہے کو دوہ کر حسین کے عسانات کا شکریہ ادا فرمانا نہ بھولنا جو امام حسین علیہ السلام نے ہم پر کیے ہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَا